بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کھل ہم لوگوں نے یہاں تک پروپ کیا تھا فیزیکل ٹوکی ایوکا سکیر آج ہم لوگ اسی کو کانٹینیو کریں گے بسیقلی اٹیز اٹو بارڈی پرابلم بٹ اٹیز کنگل بارڈی پرابلم یعنی کہ یہ جو ہم لوگوں نے سال کیا تھا کھل یہ ٹو بارڈی پرابلم تھی اس کو ہم لوگوں نے سنگل بارڈی پرابلم میں کنورٹ کرنے بائی کنسیڈنگ دا اوریجن اٹ پوائنٹ این ویچی سٹیشنری یعنی کہ جو ہم لوگوں نے اوریجن لیا تھا اوپر والڈائیگرام میں اس میں اوریجن کو او سے شو کرو این سے شو کرو جو آپ کی مرضی ہے اس کو ہم لوگوں نے سٹیشنری لینا ہے ویچی سٹیشنری دا موسٹ آف دا پارٹیکل ویل بی کنسیڈرڈ ایس 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 ریڈیوز میس ہم لوگوں نے زیادہ جو پارٹیکل ہے اس کی ہم لوگوں نے میس جو ہے تو دو پارٹیکل즈 ہے ایک کی مست M1 ہے دوسری کی مست M2 ہے تو ریڈیوز میس کے لیے ہوتا ہے کی M1 پلس M2 ڈیوائی inning by M1 M2 یا 1 over M1 پلس 1 over M2 دونوں فارمولے میں سے کوئی فارمولے لگا کے ہم لوگ ریڈیوز میس کنسیڈرد فائنڈous کر لیتے ہیں ہم لوگ جو بھی observe کنے کوئی بھی time ہم لوگ T کنسیڈر کرتے ہیں تو اس time اس کے جو پولر کواڈیر icing تو ر اور ٹیٹا the equation of the motion which may be used for the determination of orbit یہ ہم لوگ پہلی equation of motion کسی بھی orbit یعنی کہ تین طرح کے ہم لوگ نے پڑھے ہیں hyperbola, parabola, ellipse یا پھر circle تو اس کے لئے ہم لوگ جو equation use کرتے ہیں وہ ہے d square u over d theta square plus u is equal to minus m over c square u square f of 1 number u اس کا ہم لوگ نے equation number 1 کا نام دیا ہے no putting f of 1 of u is equal to k u square in our equation جو calculations کی تھی اس سے ہم لوگ نے find answer جو ہے وہ 1 number u f 1 number u جو ہے اس کا answer نکالا تھا k u کا سکیر وہ ہم لوگ نے answer last mile lecture میں جو final کیا تھا اس کے equation number 1 میں put کیا ہے put کہنے کے بعد آپ دیکھ رہو u square u square سے cancel اٹھ ہو گیا تو simple equation number 2 آگئی ہے یعنی کہ d کا سکیر u over d theta کا سکیر plus u is equal to minus m کے اوبر c کا سکیر this equation 2 has a general solution of the following form general solution یعنی کہ وہ equation جس کو اگر ہم لوگ differentiate کر کے اس equation میں put کیا جائے تو left hand side جہا وہ right hand side کے ایکول ہوتی ہے یعنی کہ equation number 3 جہا وہ general solution ہے اگر ہم اس کو two times differentiate کر کے equation number 2 میں put کریں گے تو left hand side to right hand side counts the same آئے گا یہ اس کا solution ہے most polar coordinates are chosen inside chaved at 5 is equal to 0 زیادہ polar coordinates میں ہم لوگ 5 جو اس کو 0 consider کرتے ہیں جب 5 کو 0 put کریں گے تو ہم لوگ کے پاس equation number 4 آ جائے گی یہ equation number 3 ہی ہے اس میں 5 کو 0 put کیا تو equation number 4 آ گیا where c is the constant ہم لوگ کے پاس c جہا وہ constant ہے کسی بھی equation میں جو constant use ہوتا ہے from this equation constant c comes out to b using following equation جیسے آپ لوگ parabola hyperbola ellipse circle اس میں پڑھتے ہو تو اس میں formula کے puter table ہوتے ہیں جو آپ لوگ نے جیسے یاد کرنے ہوتے ہیں کیونکہ اگر اسم توٹس find out کرنے ہے تو اس کا یہ formula ہے اگر اس centricity find out کرنے ہے تو یہ formula ہے تو اسی طرح ہم لوگ کے پاس centricity e کا formula جو ہے وہ given ہے اس equation number 1 کے لئے تو equation number 6 جو ہے وہ centricity e کا answer ہے اور جو constant ہے c اس کا یہ formula ہے equation number 5 جو آپ لوگ نے یاد کرنا ہے اس میں k جو ہے وہ constant ہے mass جو ہے وہ constant ہے e اس کی energy energy بھی constant رہے گی تو یہ equation number 5 اور 6 آپ لوگ نے اس کو drive نہیں کرنا بلکہ ان دونوں formula کا نیاز it is یاد کرنا ہے اب next page آپ لوگ open کرو تو اس میں یہ دیکھو کہ l is equal to simple l جو ہم لوگ کے پاس s to m e سکے root میں mass energy putting this value of l orbital in equation 6 we get equation 6 جو پچھلے page میں ہم لوگ نے پروو کیا جو centricity e کا formula اس میں ہم لوگ نے l cancer put کیا put کرنے کے بعد دیکھو mass denominator میں بھی ہے cancel out ہو گیا 2 e square s square whole square لکھ تو equation number 2 ہم لوگ کے پاس آگئی ہے equation number 2 پہلے centricity کیلئے formula تو اس میں put کیا 2 بھی name دے سکتے اپنی ملزی سے change in this case s e is the kinetic energy of the particle which is positive ہم لوگ کے پاس اس case میں e جہا kinetic energy اور اس کو ہم لوگ positive لیں گے thus e is greater than 1 centricity ہمیں پتا ہے کہ centricity سے بتا چلتا ہے پیرا بولا ہے hyper بولا ellipse یا circle ہے تو is greater than 1 ہے where scattering angle and sai is the angle between two asymptotes of hyperbola ہمیں پتا ہے کہ asymptotes ہم لوگ equation of asymptotes find out hyperbola میں آپ میں پہلے پڑھ چکی ہو دو asymptote asymptote parallel to x axis asymptote parallel to y axis تو یہاں پہ ہم لوگ کے پاس دو asymptotes ہیں ان کے درمیان جو angle ہے وہ scattering angle پاس دو polar axis سے ر و theta سے جس کو ہم نے represent کیا تھا ان میں سے کوئی دو asymptotes ہوتے x axis کے پہلا یا y axis کے پہلا تو دو asymptote میں سے ایک asymptote ہے وہ angle بنائے گا ان polar axis کے ساتھ ہوگا sai by two if r is equal to one d then the polar angle theta will be equal to sai by two r theta is equal to sai by two to our angle a theta is equal to sai by two total angle plus psi equal to pi asymptote case we have to see this scattering angle plus psi center is cut two divided so theta is equal to sai by two is equal to pi by two minus scat ing angle by two number eight theta is equal to sai by two put and cause is cause cause have answer to cause of psi by two minus scattering angle by two cause of alpha minus beta formula cause of alpha beta plus sin alpha sin beta so we can get here next page we can go to number nine cause of alpha minus beta to cause of alpha minus beta to to cause of theta is equal to sine of scattering angle by two sine of scattering angle divided by two is equal to plus minus one over e here is equal to p over one plus e cause of theta to here is equal to p of theta plus minus one over e to here we have cast theta to put this equation is equal to plus minus one by e no scaling both side of equation nine is equation 9 9 to 9 is scale to 1 over sine theta to second to 1 over sine theta to sequence theta theta to plus cot theta is equal to cosec theta to 1 plus cot theta put 1 right side plus minus minus 1 minus 1 minus minus 1 1 is equal to cot theta cot theta to both side square root n n n n n اچھا آپ سکیئر روٹ نہینے کے بعد اس میں فارمولے میں سینٹری سیٹی ای کانسر جو ایکریشن نمبر ٹو میں ہم لوگوں نے پروف کی ہے وہ ایکریشن نمبر ٹو میں سے سینٹری سیٹی ای کانسر ہم لوگ اس ایکریشن میں جو ہے وہ پٹ کر دیں گے تو ہم لوگوں کے پاس سیمپل آنسر آ جائے گا کارٹ آف سکیٹرنگ آنگل ڈیوائیڈی بائی ٹو تو یہاں سے اگر ک ایک سائٹ پر دی نامنیٹر میں ہے اپوزٹ سائٹ پر نامنیٹر میں جا کے ملٹیپ بیٹوین ایس اینڈ سائی یا جو بھی اس کو سکیٹرنگ آنگل بولو تو یہاں پہ اس کو ہم لوگ نے سکیٹرنگ آنگل کیا کیا ہے دیفرنشیٹ کی ہے تو کارٹ آف ٹیٹا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ایکس کی سیکنٹس کے ٹیٹا بائی ٹو یا سائی بائی ٹو جو جس سے بھی ہم لوگ انگل کو شو کر رہے ہیں اور انگل کے دوبارہ سلیں گے تو بان بائی ٹو تو یہ ہم لوگ کے پاس نمبر ٹین جو آگئی ہے تو بس اس کے ہم لوگ نے مارڈ لیا مارڈ لینے کے بعد سمپل ہوئی نوڈ اٹھ یہ ہم لوگ کے پاس سمپل ایکیشن ہے سوبر سائن اف سکیٹن اینگل دی سوبر دی سائی تو ہم لوگ انہیں اوپر جو آن سے نکالا ہے وہ اس ایکیشن میں پوٹ کر کے سمپل جہاں جہاں پوٹنگ ہوتی تھی جیسے سائن ٹو ٹیٹا کی جگہ انہوں نے پوٹ کے ہے تو سائن ٹیٹا بائی ٹو سائن ٹیٹا بائی ٹو کار ٹیٹا بائی ٹو کار ٹیٹا بائی ٹو کار ٹیٹا مولا کے اپلائی کر کے جو آپ لوگوں نے نکل کیا تو اسی ٹاپی کو آجا ہم لوگ نے کمپلیٹ کیا تو یہ آگے ایکیشن نمبر 11 یا آپ لوگوں نے ڈریکٹ آنسر بھی یاد کرنا ہے ایم سکیوز میں بھی پوٹ سکتے ہیں اور جو ہے نمیریکلز بھی اس میں بھی یہ کیا تو سکتے ہیں